آپ پڑھتے جا رہے ہیں نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے آپ ریسل ہو رہا ہے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے کئی جیسے گوشتوں کا پڑھا جا رہا ہے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے گوشتوں چولا جا رہا ہے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے مکم مکم کری سے جب پڑھیں گے ہوتا کل اسلام شیر پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں یہ شہر پر جاتا ہوں کہ کاش رائچر میں چھپو ان کی آمد پھے دے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلا کتنا شہر پتھا وہ ڈاکٹروں نے کہا اے بریلی کا مولانا مدینہ باد میں جانا پہلے مجھے کلمہ پڑا کے مدینہ پہنچا دے اللہ اکبر اللہ انکبیر انکبیرہ آئے بریلی کا مولانا مدینہ باد میں جانا پہلے مجھے مدینہ والے سرکار کا کرمہ پڑا کے مجھے مدینہ پہنچا دے آخر کو یہ بتاتے ہیں کہ کس کا عاشق ہے آخر کو یہ بتا کس کا دیوانا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے جامعے محبت کا مستو ہوں یہ وہ نشہ نہیں کہ اسے درشی اتار دے حضرات گرامی اتترسرا کا آپریشن ہو جاتا ہے تو اپنے جد عالی کی اتباہ کرتے ہوئے اپنے جد عالی کی اتباہ اور پیر بھی کرتے ہوئے دنیا جانتی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کے آنکھ کا آپریشن ہوا اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ مشہور و مارم شہر ہیں ترقی دنیاوی ترقی کے اعتبار سے امریکہ امریکہ میں جس وقت آپ کے آنکھ کا آپریشن ہوا اللہ اکبر اس وقت بھی ڈاکٹروں نے بے ہوشی کا انجکشن لگانا چاہا تھا جو شریعہ آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے منع کر دیا خبردار نشہ اور انجکشن کا استعمال بریلی کا اختر نہیں کرتا کہا سن کا انجکشن لگانا پڑے گا کہا نہیں کہا پھر آپریشن کیسے ہوگا آپ نازک چیزہ ہیں بڑی نازک چیزہ ہیں آخر آپ کا آپریشن کیسے ہوگا آپ نے فرمایا دیکھو مجھے ڈسٹرم مت کرو مجھے پریشان نہ کرو میں آج اپنے جد عالی حضور عجد السلام ام علامہ حامد رضا خان کی پیروی کرتا ہوا کل میرے جد عالی نے عالی حضرت کے شیر کو مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام پڑھا تھا آج پریلی کا اختر نبی پر لاکھوں سلام نہیں پڑھے گا کل کی کعبے کے بدرود ججا تم پہ کرو رودرود دربا کے شمس دہا تم پہ کرو رودرود آج پریلی آج کیا تم سے نیاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رودرود ہم پریلی کا اختر جب اپنے نبی پر لاکھوں کلو رودرود سلام پڑھے گا تو اے امریکہ کے ناکھے لو اس وقت میرے آئے کا اپریشن کرنا شروع کر دینا اب بھرینی کے مولانا اختر رضا خان قادری علیہ الرحمت و رضوان نے یہ شیر کرنا شروع کیا اور امریکہ سے اپنے نبی کو سلام پڑھنا شروع کیا اپنے نبی پر سلام پڑھنا شروع کیا اب پڑھتے ہیں کعبے کے بدرود ججا تم پہ کلو رودرود تم پہ کلو رودرود دل کرو کھوٹا میرا وہ کفے پا چھانسا سینے پہ رکھتو سرہا تم پہ کلو رودرود امریکہ کے پاک کر آنکہ اپریشن کرتے جا رہے ہیں تاج الشریعہ سرکار اپنے نبی پر سلام پڑھتے جا رہے ہیں جن کا ارسل مقدس منقید کیا ہو رہا ہو حضرات اگرانی بھکور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی شخصیت میں متاجر تعمل نہیں ہے اپنے زمانے کی خوش کا نام تاج الشریعہ ہے اپنے زمانے کی قطب کو زمانہ تاج الشریعہ کہتی ہے اور زندہ ولی کا نام تاج الشریعہ ہے عالم ربانی کا نام تاج الشریعہ ہے حضرات اگرانی بھی اپنوں نے دیکھا دیوانے ہو گئے بیگانوں نے دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سرکاہ تاج الشریعہ وضو کر کے سر پہ امام شریف سجا کے بریلی کے گلی کوچی سے گزرتے تھے تو بڑے بڑے ہندو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے شاید انسان تو نہیں معلوم ہوتا ہے کوئی دیوتا معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتہ سے پتنسان معلوم ہوتا ہے بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کے چہرے زیبہ کو دیکھا ایمان کی دولت سے معلوم ہوتا ہے سرکاہ تاج الشریعہ کے چہرے زیبہ کو دیکھا دیکھنے والوں نے دیوانہ ہو گئے مولانا محمد حسان رضوی صاحب قبلہ جس وقت ایک پانچ میرے کے گفتگو وقت ہو چکا ہے سرکاہ تاج الشریعہ جس وقت شموگا کرنا ٹکا دارلوم اہل سولت کے جلسے دستار بندے کے پروگرام نے تشیف ہو گئے علامہ شاہ مفتی مبارک حسین مصباحی صاحب قبلہ اس ادارے کے شیخ الحدیث یہ کئی سال پہلے کی بات ہے ہمارا ان کا پروگرام گونڈی ممبئی کے اندر بارہ روزہ پروگرام محرم شریف میں گیا ہوا تھا دونوں حضرات کا قیام ایک ساتھ تھا میرے ہی حجرے میں وہ رہتے تھے وہ دوسری جگہ تقریل کرتے تھے انہوں نے بے شمار کرامتیں بتائیں اور اس وقت انہوں نے ایک شیر لکھا تھا چہرے والدہا ہے اختر رضا کا چہر یہ شیر لکھا تھا انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے ادارے میں سرکاہ تاجو شریعہ تشیف لے گئے تو مولانا محمد حیسان رضوی صاحب قبلہ ساتھ تھے اور حضور مفتی شعیب رضا جو آپ کے داماد ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے سرکاہ تاجو شریعہ بہت پہلے ٹیکم گڑھ میں تشیف لائے اس وقت وہ مقبولیت نہیں دی لیکن بعد میں اللہ ہی وہ مقبولیت تطا فرمائی کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں سرکاہ تاجو شریعہ کے مورید پائے جاتا ہے آپ نے مسئل کے آلہ کے بلکے کو بتایا تھا آپ شموگا تشیف لے گئے تو ائرپورٹ پر ایک دو حضرات گاڑی لے کے نہیں رہے بلکہ سئے کڑوں کی تعداد میں تو ویلر نہیں بلکہ پور ویلر گاڑی آئی اپنے چیز تقبال کے لئے سارے گاڑی کے دروازے کھلے ہیں ڈرائبر اپنے اپنے گاڑی کے قریب میں کھڑے ہیں حضاروں کی بھیڑ ہے استقبال کے لئے تشیف لے گئے ہیں حضرت استقبال نہیں کروا دیتے بہت گھورا دیتے جلال میں آجاتے ہیں مگر اس شاقان ہیں آشک مانتا نہیں آشک کو جان دینے کیلئے قربان رہا کرتا تو آپ ائرپورٹ سے باہر میں کے لئے لوگ پیچھے پیچھے ہیں سرکاہ تاج الشریعہ کے بازو کو پکڑے ہوئے مولانا عیسیٰ رضوی اور دوسرے خدام آپ کا سامان لیے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اب کسی میں ہمت نہیں کہ سرکار یہ گاڑی کھلی ہے اس میں تشریف رکھیں اس میں تشریف رکھیں درجلوں گاڑیوں کو چھوڑ کر کے سرکاہ تاج الشریعہ آئے آگے بڑھے ایک گاڑی میں آپ نے اشارہ فرمایا اشارہ فرمایا سرکاہ تاج الشریعہ ایک گاڑی میں بیٹھتے اب جب زمانے کے لوگوں نے شیموگا کے لوگوں نے استقبال کرنے والوں نے دیکھا کہ سرکار جب اگر ہو گئے تو جو گاڑیاں آگی تھی وہ چلنے لگی جو گاڑیاں بیچی تھی وہ درائبر بیٹھ گئے لوگ بیٹھ گئے اب جب آگے گاڑی چلی ہے سرکاہ تاج الشریعہ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اب وہ گاڑی چل نہیں ہے مگر اس سے پہلے کی بات سنو اسی شیموگا کرنا ٹکا شہر کی بات ہے ایک بہت بڑا بدکودار وہابی ہے جو سارے وہابیوں کے سرگنا اس کا ایک بیٹھا جو بظاہر بڑا ہونہار تھا بڑا بڑا صورت تھا اس نے کہا اببا کہا کیا ہے بیٹھا کہا اببا حضور بریلی کے عالی حضرتہ رہے ہیں وہ نہیں جانتا تھا اس نے کہا بریلی کے عالی حضرتہ رہے ہیں کہا بیٹا عالی حضرتہ نہیں آ رہے ہیں بلکہ عالی حضرت کے پر پوتے آ رہے ہیں بولو سبحان اللہ پر پوتے آ رہے ہیں کہا اببا ٹھیک ہے جو پر پوتے عالی حضرت کے آ رہے ہیں میں آج انہیں دیکھنا چاہتا وہابیوں کے سرگنا اس کا بیٹھا بھی ہے تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ہمارا اس سے اختلاف مسلک کا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے لہذا ہم لوگ ان سے ملاقات آئی کر سکتے ہیں تین بجے وہ گیا ایک نیا جھوڑا لے کیا ہے تین بجے سے تیاری کر لی اپنے مکان کے ایک کمرے کو بھی تیار کیا اور لباس فاخرانہ پہنا غسل کیا تیاری ہو اپنے عام میں کرتا ہے آج کچھ بھی ہوتا ہے میرا باپ منع کرتا ہے کرنے دو مگر میں برینی کے جو عالی حضرت کے اوپر پوتے آ رہے ہیں جس کو زمانہ تاجو شریعہ کہتی ہیں میں تاجو شریعہ کو دیکھنے کیلئے چھاؤں گا حضرت گرامی شہر شیموگا کے اندر سرکا تاجو شریعہ جلبگر ہوتے ہیں گاری میں سوار ہوتے ہیں اب گرائبر سے آپ فرماتے ہیں کہ گاری کے کہ چلو اب گاری چلتی ہے سرکا تاجو شریعہ کی عامت پہلی بار ہوئی تھی اس گلابر سےedi آپ فرماتے ہیں یوں نہیں یوں مو گاری مردی دار کی ہے گلابر حیران ہے کہ میں سرکار کو لے کے چلنا ہوں اب سرکار کا حکمی ماننا ضروری ہے جب یوں یوں کرتے ہوئے سرکار تادو شریعہ فرماتے ہیں یہ جو بڑا سا دروازہ ہے اسی دروازہ پر گاڑی کو روح دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ روح دیا جائے گاڑی رکھ گئے پیچھے پورا عملہ استقبال والے حضراء آگے جو گاڑیاں جا رہی تو بھول بھال گئی اب سرکار جہاں جہاں ملوارے مرتی چلی گئی گئی اب حضرت نے فرمایا مولانا محمد عیسیٰ رضاوی سے کہ دروازے پر دستک دو کہو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان کہا دستک دو فروازہ کھٹایا اندر سے جواب ملا کون کہا وہ بیٹا بھی آیا باپ بھی آیا تو کہا کون حضرت دشیل فرما ہے کیا کہنا ہے سکاتہ مولانا عیسیٰ رضاوی نے کہا کہ بریلی کے آلہ حضرت کے پر پوتے تشریف لائے حرام پریشان دروازہ کھولا گئے وہ لڑکا آگے بڑھا جو تین بجے سے استقبال کے لئے تیار تھا کہ میرا باپ منع کرتا رہے کرتا رہے مگر میں بریلی کے آلہ حضرت کے پر پوتے کو دیکھوں گا ارے جب آلہ حضرت کی داری دنیا میں مچی ہے تو ان کے پوتے کا کم سے کب ان کے پوتے کا میں دیدار کر لوں حضران اس کے دل میں آرزو تھی تمنہ تھی وہ آگے بڑھا کانچ بندہ ہیں سکاتہ جو شریعہ کے دروازے کو کھولنا چاہتا اب باپ بھی آ گیا خاندان کے لوگ آ گئے مولا و عیسیٰ رضوی کھڑے ہیں تو جیسے ہی کانچ کو کھولا گیا مولا و عیسیٰ رضوی عرض کرتے ہیں حضور یہ بھولانا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مولوی عیسیٰ رضوی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ لڑکا دیکھنی کی تمنہ رکھتا تھا اسی لیے میں اس کے گھر نہیں جانتا اس کو پوتی دار کرنے کے لیے آیا اس سے کہو بریلی کے اختر کو دیکھیں دیکھیں کہ عرض و عیس کا باپ بنا کر رہا تھا جیسے ہی ایک ولی کامل نے اتنا فرمایا میرے پیارے فوراں اس کا باپ قدم پر گر گیا آپ نے چھی چھی کر کے اس کو ہٹا دیا ہٹا دیا اور کہو بے ایمان کافر میرے قدم پر نہیں چھو سکتے غدارِ مصطفیٰ غدارِ رسول قصطاخِ رسول میرے قدم کو نہیں چھو سکتے یہ آپ کا تقویٰ تھا کہو سبحان اللہ مولانا عیسیٰ رضوی کو نہیں معلوم اس لڑکے نے کہا حضور اندر پشیف لے چلے مولانا عیسیٰ رضوی سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اندر بلا رہا ہے اور یہ غیر مقلد ہیں مصطفیٰ رسول اللہ ان سے کہو کہ اگر دیوبندیت سے توبہ کرو گا تو بریلی کا اختر تمہارے بکان کے اندر چلے گا اللہ اتنا کہا جاتا ہے فوری طور پر پورے خاندان کے لوگ اہدوں پر مار کرتے ہیں سنکار گھر کے اندر قدم رکھیے تو دو دیوبندیت سے توبہ کریں گے آپ کے غلام بنیں گے تو بریلی کے اختر کا تخواتیں کھو فرماتے ہیں بریلی کا اختر ایسے ختم نہیں رکھے گا پہلے آپ دیوبندیت سے یہی توبہ کیجئے جب آپ توبہ کر لیں گے اس کے بعد بریلی کا اختر گاڑی سے اترے گا اللہ سب کو کرما پڑھایا دیوبندیت سے توبہ کر آیا جب توبہ کر لیا اب اب آپ اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے آپ کے لئے اس کے گھر کا پانی پینہ بھی جائز ہو گیا چائے پینہ بھی جائز ہو گیا ناشتہ کرنا بھی جائز ہو گیا چند منٹ بیٹھے ہیں اور پورے خاندان کو مرید کیا اور مرید کر کے جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے سبحانہ دل پرے لیے جان ہے اختر رضا سنیوں کی شان ہے اختر رضا جلسہ ہوا صبح کے وقت میں پورے شموگا کرنا ٹکا کے علاقے میں اعلان کر دیا مولوی المسار زمین وہاں کے علماء نے آخری بات سنو وہاں کے علماء نے اعلان کر دیا کہ پورے قربوں جباروں اطراب پورے کرنا ٹکا کے وہاں بھیوں کے لیے اہل اہل اولت والجماعت کے جانب سے ایک چائے لچ کیا جاتا ہے حق اور باطل کا فیصہ ہو لہٰذا پورے شموگا اور کرنا ٹکا کے علاقے کے وہاں بھی آج آجائے جائے ان سے ان میں خیب پر بحث نہیں حاضروں نہ صرف پر بحث نہیں لہٰذا لوگ آئیں اور آنے کے بعد صرف چہرے تاجو شریعہ دیکھیں لوگ آگئے اور آپ کو ایک کانچ والے مکان میں رکھا گیا سرکا تاجو شریعہ اس انداز میں اس انداز میں بیٹے ہوئے جتنے وہاں بھی دو بندی سنی سب ہیں آ رہے ہیں زیارت کر کے جا رہے ہیں دوسری لائن خیر مقلدوں کی لگی ہے وہ آ کے چہرے تاجو شریعہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں حضرات چند مولوی حضرات قریب ایک درجن کے قریب میں لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چہرے تاجو شریعہ کو دیکھا سارے لوگ چلے گئے وہ بیٹھے رہے جب بیٹھے رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مولا ربن عیسیٰ حضمی نے فرمایا آخر آپ لوگ جو نہیں جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے بیان کیا کہ بس حق اور برجوں کا فیصلہ ہو گیا کہا کیسے کہا بس یہی ہے کہ جب پریلی کے اختر رضا کے چہرے کا جواب نہیں ہے تو مطینہ کے مصطفیٰ رضا کے چہرے کا جواب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے توبندیہ سے وہ سب توبہ کرتے ہیں اللہ نے کلام بلیب میں فرمایا اولائے کا کتبہ فی قلوب ہم لیمان یہ وہ امنات جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو نقش فرمایا وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمہ